موسیقی 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 ہمارے دیش میں سہتیس سچیٹسًا ہے اور اگر آپ جلبہ بار کرتے ہیں تو چریر ستیٹ ہے اچھی جہاں ریگر میں Autor 그냥 ہوں جسے ہم جانے کا جیسے ہم اگر آپ اس کو پر ملین پاپلیشن میں کنورٹ کرتے ہیں تو وہ 15 آ جائے گا اور کوئی ویسٹن کنٹری سے کم نہیں ہے تو میرے حساب سے جو کمی ہے یہ وہاں پر میں نے بھی یہ سنا تھا میں نے بھی بہت سارے لوگوں سے بات چیت کری کہ ساؤت میں کافی زیادہ لوگوں میں جاگ رکھتا ہے انگدان کو لے کر یہ کارن کیا آپ مانتے ہیں سر آپ نے بلکل صحیح کہا پر ملین اگر آپ دیکھیں گے تو پندرہ کے آس پاس کا آگڑا ہمارے ساؤت انڈیا کا ہے اوورال جیسے ڈاکٹر انوپ نے بتایا 0.08% ہے یہ اتنا ڈیفرنس کیوں ہے سر اس لیے کہ ہماری پرینشن اتنی بڑی ہے ایسے کئی پرانت ہے جہاں پہ disease donation ہوتا بھی نہیں ہے تو اس لیے کیا ہوتے ہیں آگڑے ہم قریب ہجار کرتے ہیں disease donation جیسے ایک سال میں سپین کرتا ہے دو ہجار تو نمبر وائز تو ہمارا کافی ہے پر ملین جب ہم calculate کرتے ہیں تو وہ کم دیکھتا ہے پر having said that main reason for this failure is failure of systems ہمارے حساب سے میری گزارش آپ سے یہ تھی ڈاکٹر شروف کہ جو ساؤتھ انڈیا میں اور نورتھ انڈیا میں جو آپ اتنا بڑا فرق دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کارن کیا ہے وہاں کے لوگ اپیکشا کرت روپ سے اتنے زیادہ جاگروک کیسے ہیں تو ایسا ہے کہ جو سسٹمز جو ہم نے تمیندارو میں کارناتکا میں جو بنایا ہیں ہسپیٹلز کے جو سسٹمز بنایا ہیں جیسے کہ ہسپیٹل میں if there is a brain death there is a counselor to support the family your decision for donate تو جو جانگروتہ ہم نے ہسپیٹل میں لائی ہے وہ بہت جانگروتہ ہے وہاں پہ ہم نے سسٹمز اسٹیبلش کیے ہیں گورنمنٹ کے آرڈر لائے ہیں اس کے کارن کیا ہو رہا ہے کہ ایک brain death identification کا mechanism چالو ہو گیا ہے ہسپیٹل میں اس کو بلٹین کرنے کا سسٹم چالو ہو گیا ہے اس کو ہمی کو سپورٹ کرنے کا سسٹم چالو ہو گیا ہے تو وہ سسٹمز جگہ پہ بٹھائے گیا ہیں جیسے ہمارے پولیس کے لیے ہم نے نوڑل آفیس سے بنا دیا ہے پولیس کا انگدان کے لیے تو پولیس کی جو ہماری کمی تھی وہ اس حساب سے پوری ہو جاتی ہے بتائیے آج کے ہم شو میں آج کے ہم شو میں اس میتھپون مدے کے pain points کیا ہیں اس پر ہم چڑچا کر رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے solutions بھی ہمارے سامنے ہی ہیں ساؤتھ انڈیا کے example آپ نے دیا ہے واقعی میں وہاں کے ڈیٹا کو ہم باقی پورے اندوستان میں reflect کر سکتے ہیں اگر ایک proper mechanism ہو میں ڈاکٹر نمرتہ آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا اور اور آنکھوں کے ڈونیشن کو لے کر تو ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی جاگ رکتہ آئی ان فیکٹ لوگوں کو کئی بھرانتیاں جو تھی وہ آنکھوں کے معاملے میں وہ دور بھی ہوئی بہت زیادہ جاگ رکتہ آئی اس میں celebrities جڑے اس میں بہت اچھا پورے ہندوستان میں پورا کیمپین چلا میڈیا فلموں ہر ذرہ کے مادھیم سے لیکن کیا ہم ابھی تک اس مقام تک پہنچ پائے ہیں ڈاکٹر شرما جس میں ہمیں ابھی پہنچنا باقی ہے ڈاکٹر نمرتا آپ شاید میوٹ پر ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ان میوٹ ہو جائیں آنکھوں کے معاملے میں ہم کافی جاگروک رہے ہیں اور جیسا کہ ابھی پہلے سپیکر نے بھی بولا ہسپٹل کارنیا ریٹریول پروگرام میں تھوڑا ہے جس کو کہ ہم اپنے آئی ڈونیشن کاؤنسلر سارے میجر ہسپٹل میں رکھتے ہیں جہاں کی ڈیت ہوتی ہیں تاکہ کاؤنسل کر سکے امیڈیٹلی اور آئی ڈونیشن کرا سکیں تھوڑا سا آئی ڈونیشن یا کارنیا کارنیشن سیمپلر بھی ہے اس کارنیشن تو اس لیے شاید وہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور اسی کو لے کے میں کہوں گی کہ ہم تھوڑے سی فورچونیٹ ہے کہ کارنیا ڈونیشن ہے بائی فار مچ مور ڈین ای 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 موسیقی کہ پچھلے 5-7 سالوں میں انڈیا میں بہت تیزی سے آیا ہے اور تیسری چیز جو بہت ہی مہت ہو نا چاہیے ہمارے ڈاکٹروں کو اس کے بارے نہیں پتہ ہو نا چاہیے ہماری نرسنگ سٹاف ہمارا پیرامیڈک سٹاف ہمارا جو بھی سٹاف وارڈز میں پوسٹڈ ہوتا ہے یا مورچوری میں پوسٹڈ ہوتا ہے ان چیزوں کے بارے پتہ رہنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ہی پرائیمری کنٹریکٹ یا فرس کنٹریکٹ ہے ڈاکٹر انوپ اب آپ کے پاس آئیں گے سر میں سیدھا آپ ہی کے پاس آؤں گا آپ لوگ سر جیسا کہ میں شو کی شروعات میں کہتا آپ تینوں سے بڑا پینل کسی ٹی وی پر اس مہتوپون مسئلس کا ہو نہیں سکتا آج ایک ہوں کے ساتھ آؤں گا کہ آپ کا سجیشن کیا ہوگا ستھتی ہمارے سامنے ہے سمادھان آپ کی نظر میں بلکل دیکھیں پرولمز بہت ہوتی ہیں میں سلوشن سر دیکھنا چاہیے سب سے پہلا میں بتانا چاہوں گا جو اگرنیس ایکٹیوٹیز ہم کرتے آئے ہیں چاہے گورنمنٹ آف انڈیا کر رہی ہے نوٹو کر رہ ہے میڈیا کا سب سے بڑا رول آتا ہے اگر اس ترے شو سبھی میڈیا چینل ریگلر کرتے رہے ہیں کیونکہ ایک بار کرنے سے نہیں ہونے والا ہے پرنٹ میڈیا اور ٹی وی میڈیا دونوں کو لینا پڑے گا ہمارے پولٹیشن ہیں ہمارے جو سیلیبریٹیز جس کو ہم سو کال بولتے ہیں اگر وہ ہر منج پر اس پر بات کریں گے جیسے ہمارے پدھان منتری جی نے ایک بار من کی بات میں بولا تھا اورگر ڈونیشن کو پرموٹ کرنا تو اس ترے کی چیزیں اگر رگلر ہوتی آئیں گی تو آپ دیکھیں گے کی اورگر ڈونیشن کا ریٹ ہمارا آگے جائے گا اس کے بات جیسے میں نے بتایا پولیس ہے پیرا میڈکل ہیں ان کی ریگلر ٹریننگ کی بہت ترینڈ نہیں تو یہ کبھی بھی اس کو نہیں کرا پائیں گے سمجھا ہی نہیں پائیں گے کی کی جیسے 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 آپ کھر کرتے ہیں اس کا کیا آپ کو آگے جا کے لاب مل سکتا ہے تو یہ سب چیزیں ٹرانسپر کورنیٹر کے اوپر دیپین کرتی ہیں اس لئے ہر ایک ہسپتال میں ٹرانسپر کورنیٹر ہونا چاہیے جس کی ٹریننگ نوٹوں کراتا ہے اور جگہ سے کرانا پڑتا ہے اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ہماری پولیس ہے کئی بار میں نے دیکھا ہے کہ سب کچھ ریڈی ہوتا ہے صرف پولیس کے کام اتنا ڈیلے کا اور جو سسٹم آپ نے کہا کیسے سمودھ کر سکتے ہیں سسٹم بڑا سمودھ ہو گیا ہے سسٹم صرف لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے کہ سسٹم کیسے کر لگنا پیچھے نہیں کرنا آپ کو رکاوٹ نہیں بننا ہے جو سٹاف ہے جو پولیس ہے جو بڑا امپورٹنٹ آپ لوگوں کو جاگرو کرنے کی ایک بڑی بننا ہے آپ کو ہنڈرنس کا کارن نہیں بننا یہ سمجھ نا پڑے گا دیکھئے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شروف میرا اپنا انوبھ جو میں نے پڑھائی کی ہے اور جو میں لوگوں سے بات چیت کی ہے اور جو میں دو چار ہوں اس بہت سارے cases دیکھ ہیں سر راجستان میں کوئی آدمی اور ڈونیٹ کو تیار ہے چاہیے اور دلی میں راجستان سے دلی لائے کون کیسے لائے کیسے کوڈینیٹ جو آپ بول رہے کون کوڈینیٹ کرے گا یہ پرکریہ اتنی لنبی ہو جاتی ہے اتنی بوجھل ہو جاتی ہے کہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آدمی پریوار سوچتا کہ کون پڑے اس چکر میں چھوڑی ہم نہیں کر رہے ڈونیٹ کیا کر لیں گے آپ ہمیں ہمارا پریجن دے دیجئے تو یہ جو پرکریہ ہے یہ ہمیں کڑی سے کڑی جوڑنا ہوگا اور مشن موڈ میں کرنا ہوگا یہ سر تب ہی بات بنے گی ڈاکٹر شروف ماترہ کو عدی کرنا ہے تو ہم کو کچھ چیز ایسی کرنی پڑے گی کیونکہ جو ہماری جو برین دیت کی جو ستھی ہے تو وہ برین دیت گورنمنٹ ہسپیل میں لینڈ ہوتے ہیں اور گورنمنٹ ہسپیٹل میں ٹرانس پانک کی فیشتی کم ہے ہمارے یہاں تیس گورنمنٹ ہسپیٹل ہسپیٹل ہے 600 میڈیگل کالیج ہے آج دیش میں 300 میڈیگل کالیج میں صرف 20 میڈیگل کالیج میں انگدان ہو رہا ہے دو سو اسی میں ہم کو انگدان بھی کرنا ہے اس کی ماترہ عدی کرنی ہے اس کا انفرار ٹرکچر ہم کو امپروو کرنا سب سے بڑے ہم کو یہ کرنا پڑے اگر ہم کو انگدان کی ماتر بڑھانی ہے گورنمنٹ ہسپیٹل میں ہم کو انگدان چالو کرنا پڑے گا اور ٹرانسپان چالو کرنا پڑے گا جس سے جو امیر کو بھی ملے اور غریب بھی ملے میرے حساب سے دیش میں لوگوں کو جو ہمارے دیش میں دینے کے لیے جو انگدان دینے کے لیے لوگ کو فیلنگ ہے ہر روج ہمارے دیش میں ڈیل سو لوگ نیتر دان کرتے ہیں ہمارے دیش میں ڈیون ملیون بلد ڈونر ہر سال کرتے ہیں ہمارے دیش میں بھارت جو جو ہمارے دیش ہمارے درش ہم آپ لوگ جو ہمارے مہمان رہے وہ ساکشی ہیں یہ پورا ہندوستان ساکشی ہے کہ جب کسی پر آپ پتی آئی لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں تک پہنچ ہیں آپ پلازما ڈونیشن کا سوچ ہے آپ بلڈ ڈونیشن کا سوچ کسی کو آکسیجن سلینڈر پہنچ آنا وہ سوچ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی مدد چاہیے تھی اس دیش کا ناغرک دوسرے ناغرک کی مدد کے لیے آگے آیا ہے پرابلم کہاں ہیں پرابلم جو بیریرز ہیں وہ ہمارے سسٹیمیٹک بیریرز ہیں جن کو دور کرنا ہوگا ڈاکٹر نمرتہ جاتی آخری سوال آپ سے ہمیں اب اپروچ بدلنی پڑے گی جاگ رکتا جنتا کے لیے نہیں اب جاگ رکتا within the system ہونی چاہیے تنتر کے بیتر جاگ رکتا پولیس کے بیتر جاگ رکتا سرکاری سنستانوں کے بیتر جاگ رکتا اسپتالوں کے بیتر جاگ رکتا تب بات بنے گی میں دوسرا ایک اور چیز جو ہم کر سکتے اور اگر آئی بانک اس کا موڈل ہے کہ ہم مار کو یہ ایک مینجمنٹ موڈ میں رن کرنا ہے جیسے آئی بانک مینجر ہوتا ہے ٹرانس پلانٹ کوارڈنیٹر کی بات ہوئی آئی پورا مینجریل سسٹم الگ کھڑا کرنا ہے جو چیز ہم کرتے ہیں یا سرجری کرتے ہیں یا ہم ٹرانس پلانٹ کرتے ہیں وہ الگ سسٹم ہے لیکن یہ الگ سسٹم ہمیں رن کرنا ہے اور ان کی اگر کے لوگوں کو ہمیں ان کے پروموشن کے لئے انسینٹوائز بھی کرنا کھالی ٹرانس پلانٹ کورڈنیٹر ہی رہے گا اور کبھی وہ سینئر لیول پہ نہیں آ پائے گا تو ہمیں اس کو مینجمنٹ موڈ میں لینا ہے سب سے بڑی ضرورت ایسی چیز کی ہے کچھ دنوں پہلے بہت امپورٹن سجیشن بھی آیا تھے حالانکہ اس پر دیکھئے پکش دونوں ہو سکتا ہے یہ سجیشن ہے یہ بھی جاتا ہے کہ سرکاری کرمچاری ہیں ان کے لئے منڈیٹری کر دیا جائے کہ وہ اپنا انگدان کریں آپ کی باڈی پر آپ کا عدیقار نہیں ہے یہ اس طرح سجیشن بھی آتے ہیں پولیس سے کوائیت شروع کر سکتے دیرے دیرے باقی لوگ اس میں جوڑیں گے یہ ایک سجیشن ہے میں اس شو کا پارٹ بنانا چاہتا تھا لیکن وقت ہی کمی ہے مجھے چرچہ کو ختم کرنا ہوگا لیکن بہت سارتھک چرچہ رہی بڑی مہتوپون چرچہ رہی آپ تینوں کا بہت شکریہ ڈاکٹر موسیقی